ناظرین آداب کیسے ہیں آپ خاکستان پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے واو رولے پر اپنا نکتہ نظر لے کر حاضر ہے ملاحظہ کیجئے ذرا اندازہ تو کیجئے نون لیگ نے صرف اپنے اقتدار کے حصول کی خاطر اپنی پسند کی نگران حکومت اور پاکستانی تمام آداروں کی بولی لگا کر آج پاکستان اور اس کی عوام کا جو بترین حشر بنا رکھا ہے اس کی مثال کسی اور جہمہوری ملک میں نہیں ملتی مگر پھر بھی ان کی یہ دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جب تک خان زندہ ہے اور پی ٹی آئی قائم ہے ان کے یہ دھوکے جھوٹ اور فراد کی بیل کا منڈے چڑھنا ناممکن اور محال ہے ایک طرف تو پاکستان کے دل لاہور پر سموگ نے پھیلا رکھی ہے اپنی دہشت تو دوسری طرف موس میں سرما کی شدت اور تیسری طرف سیاست کی حدت نے عوام ناس کا جنہ دوبر کر رکھا ہے ایک طرف سموگ کر رہی ہے عوام ناس کو بیمار تو دوسری طرف نو لگی گلو بٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کی سیاسی لوٹ مار ناظرین ان کو اپنی ہار کا اتنا یقین ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا الیکشن میں حصہ لینا بھی ان کو گوارہ نہیں اب تو یہی کہا جا سکتا ہے مختاریا گلو د گئی ہے ان کی پی ٹی آئی اور خصوصاً بغز عمران کی آخری حد بلے کے نشان کا خاتمہ اور کاغذات نامزدگی کی رہ میں رکاوٹ مگر پھر بھی انہیں پورے پاکستانی عوام کے دلوں میں اپنے خلاف حکارت اور پی ٹی آئی اور خصوصاً خان کی شہرت کی ترابط نظر آ رہی ہے بھلا یہ کیسے الیکشن میں جیس سکتے ہیں بلکل اسی شیر کی مانت آئے نہ دیکھ اپنا سا مو لے کر رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا ناظرین جہاں تک الیکشن کی کمپین کا تعلق ہے پی ٹی آئی والوں کو اس کی تو ضرورت ہی نہیں کیونکہ ان پر ہونے والے کیسوں کی بھرمار اور ان کے خلاف تمام پی ٹی ایم کا بغض و اناد ہی ان کی سیاسی تشہیر بن کے رہ گیا ہے ناظرین پی ٹی آئی والوں پر ہر قسم کی سیاسی قدگن لگ چکی حتیٰ کہ انتخابی جلسے بھی بن مگر میدان کھلا پا کر بھی جلوگ اپنی انتخابی مہم چلانے سے کاثر ہیں آخر کیوں کیونکہ ان کے چالیس سالہ لوٹ مار کی داستانیں اور عوام صعد میں توجہی شوشل میڈیا پر زہر قاتل کی طرح پھیلی ہوئی ہے شہر ہو یا گاؤں بچہ بچہ اس سے اب بخوبی واقف ہے ان کا کوئی بھی نماندہ کسی بھی حلقے میں جاتا ہے تو عوام ان کا موں زلالت اور خجالت سے کالا کر دیتی ہے اور انہیں دم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے اب یہی ان کا مقدر ہے اور ایک ہی آخری آسرہ کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور اوپر سے سونے پر سہاگا کے عوام کو خان نے اپنے چار سالہ دور حکومت میں سماجی اور سیاسی شعور کی جو روح پھونک دی ہے اس کے سبب اب وہ کیمے والے نان کی بجائے بھوکا رہ لیں گے مگر اصلی حق دار کو ہی ووٹ کامینڈر دے کر رہیں گے یہ ہے اصل وجہ کہ یہ اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں جانے کے قابل کیوں نہیں رہے عطا اللہ، ٹاٹر، مریم اورنگ دیب، ڈڈو چارجر اور علیم خان میں تمام لوٹوں سب سے بھڑ کر جویل لطیف جیسے پھنے خان کی ان کے حلقے کی عوام نے ایسی کاف ڈوگی والی کر دی ہے کہ انہیں دم دبا کر بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بن پڑتا اور دوسری طرف اگر عدالتوں کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی پر اور خصوصاً عمران خان پر بنے بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات کی نکول کو پکوڑے سموسے والے ریڈی بان کو بطور ردی دیے جا رہی ہے خان کی نا اہلی کو اہلی اور برلے کو بڑے میاں کی بساکی بنا کر عدالت نے رکھ دیا ہے قصہ المختصر خان کی شہرت کا گراف فلک بوس اور مخالفین کا گراف زمین بوس ہوتا چلا جا رہا ہے اب تو نون لیگ کا عمل بھی بتا رہا ہے اور ان کی دلی خواہش بھی ہے کہ ان کو اقتدار سونے کی تشتری میں رہ کر پیش کر دیا جائے تو اسی میں ان کی بہتری ہے بصورت اگر اگر وہ الیکشن میں جاتی ہے تو انہیں خجالت زلالت اور شہرمندگی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ناظرین آخر میں تمام پی ڈی ایم والوں کے لیے غالب کا ایک شیر ارز کرتا ہوں کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ناظرین بہرحال عوام سب شہصدانوں کو پسے پشٹ ڈال کر خان کو وزیر اعظم مان چکی اب انتظامی اور طاقتوار ادارے جسے مرضی چاہیں آٹھ فروری کو وزیر اعظم منتخب کروالیں یہ ان کی مرضی مگر بیلٹ بکسز کا یہ انتخاب نہیں ہو سکتے ٹھینکس ٹو واش این لیسن دلدریا ٹی وی